نحمد خون اصلی اللہ رسول کریم احمد افغانستان میں آج تیس اپریل برو جسنی چرکوچ چاند کے دیکھنے کے اعلان کیا ہے اور کل پہلی مئی برج اتوار کوئی دل فطر ہے ساتھیوں نے سوال کیا ہے کہ دو سوال کیا ایک تو کہ کیا ان کی عید ہو گئی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آسمان پر چاند تھا اور تیسرا سوال ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے تھا گوائی صرف لینی چاہیے تھا یا جمع غفیر کا مطلع صاف ہو تو جمع غفیر کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے تھا پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ان کی عید تو ہو گئی ہے قضائے قاضی کے بعد عید ہو جاتی ہے حساب کے اعتبار نہیں ہے شہدت کے اعتبار ہے ہدایہ جلد اول میں ہے کتاب الحج وہاں باب ہے باب مسائل منصورہ وعنی کہو ہے اہل ارفتہ اذا واقف ہو فی یوم کچھ لوگوں نے گواہی دی جس سے پتا چلا کہ عرفہ میں جانا چاہیے تھا نو تاریخ ہے اور چلے گئے ہیں وہ دس تاریخ ہے یعنی اگر دن بعد گیا ہے گواہی سے یہ پتا چلا کیا ہو جائے گا فرمایا اجزام اس کا حج ہو گیا کیونکہ قضائے قاضی ہو گیا حجیث میں بھی اور حجیث کا نمبر ہے سکس نائن سیون کہ جس دن قضائے قاضی کے بعد تم لوگوں نے روزہ رکھ لیا روزہ ہو گیا جس دن عید کر لی یومت تفتیرون جس دن تم نے عید کر لی عید ہو گئی اب ان لوگوں نے قضائے قاضی کے بعد عید کر لی عید تو ہو جائے گی دوسرا سوال تھا کہ آسمان پر چاند تھا جواب یہ کہ نہیں آسمان پر چاند نہیں تھا کابل میں سورج ڈوبا ہے آج تیس اپریل کو چھے بچ کے چھتیس منٹ پر اور چاند ڈوبا ہے چھے بچ کے چودہ منٹ پر چاند بائیس منٹ پہلے سورج سے بائیس منٹ پہلے ڈوب گیا جی وہ چھے چھتیس پر اور چاند چھے چودہ پر چاند بائیس منٹ پہلے ڈوب چکا ہے کس چیز سے دیکھا کیسے دیکھ لیا آپ نے سورج سورج میں چاند تو ڈوب چکا ہے مغرب سے پہلے دوسری بات افغانستان میں آج نیومن تھا رات کے بارہ بچ کے ففٹی ایت منٹ پر ابھی نیومن بھی نہیں ہوا ہے نیومن سے چھے گھنڈے پہلے آپ گواہی دے رہے ہیں جبکہ نیومن کے بائیس گھنڈے کے بعد چاند افق پاراتا اور دیکھنے کے قابل ہوتا ہے اور تیسری بات یہ ہے افغانستان کے رات کیسے رات کے ایک بچ کے گیارہ منٹ پر سورج گرن تھا رات کے آج تئیس اپریل کی رات جو آگے آ رہی ہے ایک بچ کے یعنی ایک مئی ہو چکی ہے گیارہ منٹ پر جزوی سورج گرن تھا سورج گرن تھا سو تھا مرین کا میں تو نیومن بھی نہیں ہوا ہے چاند سورج سے پہلے ڈوب چکایا بیس منٹ پہلے سورج جزوی گرن ہے کیسے دیکھ لیا اس نے یہ ساری دوائی انہیں کے یہاں تو اعتوار کے شام کبھی صرف 6 ڈگری چاند ہے چاند نظر نہیں آئے گا 9 ڈگری چاند نظر آتا ہے مشکل سے 10 ڈگری تامہ ہوتی ہے اور 2 مئی پیر کو 17 ڈگری ہے 2 مئی پیر کو چاند نظر آئے گا چاند بڑا ہوگا اور 3 مئی بروز منگل کو اس کو یہ دل فکر کرنی چاہیے انڈیا پاکستان کے ساتھ انہوں نے غلطی کیا ہے غلطی کہاں کیا ہے یہ بتاؤں میں انہوں نے صرف گوائی کے اعتوار کیا گوائی آپ لینے جلے جائیں گے تو گوائی لینے جائیں گے تو گوائی تو بہت آ جائے گی آپ کو 1.500 گوائیاں آ جائے گی لیکن گوائی کو رگڑا ہی سب بھاگ جائے گا گوائی کو رگڑا نہیں سب سلسل نہیں بھاگ سب آگئے حنفیت کا مطلع کیا ہے کہ اگر مطلع صاف ہو تو جمع غفیر چاہیے جی جمع غفیر چاہیے اور جمع غفیر کیا ہے در مختار میں تین بحث کیا ہے جمع غفیر کیلئے ایک ہے امی ابی یوسف خمسون رجولن امی ابی یوسف صلی اللہ ہے کہ پچاس آدمی ہو ایک جمع غفیر کی تاریفیہ کی ہے اور دوسری تاریف ہے قیلہ اکثر اہل المحلہ اہل محلہ کے اکثر آدمی دیکھیں دو ہو گیا اور تیسرہ جس پر میں آتا ہوں وَقِيلَ مِنْ كُلِّ مَسْجِدًا وَاحِدًا وَإِسْنَان ہر مسجد کا ایک آدمی یا دو آدمی دیکھیں گزنی میں اعلان کرنا ہے چاند کا گزنی میں تین آدمی دیکھیں کابل میں ہے تو کابل کے ہر محلے کے ہر مسجد کے دو تین آدمی دیکھیں پاکستان میں کرنا ہے تو پاکستان میں کراچیم کرنا ہے تو کراچی کے ایک دو آدمی ہر محلے کے مسجد میں دیکھیں یہ ہے یہاں تو انہوں نے صرف گوائی کو جمع کیا ہے ہر مسجد کے دو تین آدمی نے یہاں نہیں دیکھا یہ ہے دور مختار کتاب اسام جل نمبر تین صفحہ نمبر چار سو دس امام ابو عیسر نے فرمایا کہ ہر محلے کے جہاں جہاں کرنا ہے ایک دو آدمی ہر مسجد کا دیکھیں یہ ہے جمع غفیر کی تعریف اس پر عمل کرنا چاہیے تو یہاں انہوں نے غلطی کیا ہے کہ مطلع صاف تھا اس کے باو اس نے گوائی لی گوائی ان کو نہیں لینی چاہیے ان کو روحہ تامہ کرنی چاہیے اور جمع غفیر کرنی چاہیے بہرحال یہ ان کے غلطی ہوئی ہے میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں مجھے لوگ پوچھتے ہیں تو میں جواب دے چکا ہوں تینوں جواب دے دیا اید اس کی ہو چکی ہے ایک چاند آسمان پر بلکل نہیں تھا پائیس منٹ پہلے جوپ چکا تھا دو اور گلتی اس نے کی کہ گوائی لی ان کو جمع غفیر کرنا چاہیے تین میں معذرت کے ساتھ اہل افغانستان سے ان کے یہاں تو پیر دو مئی پیر کو چاند نظر آیا کہ وہاں سترہ ڈگری ہے اور تین کو اس کو عید کرنی چاہیے اتوائر کے روز بھی اس کو چاند نظر نہیں ہے انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سمردن قاسم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ